اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے ہاں جی موسم بدل رہا ہے نا کہاں جی بارش ہو جاتی ہے تو کچھ بہتر ہو جاتا ہے اور پھر دھوپ نکلتی ہے تو پھر وہی حبس کے دن علا جانے کب جا کے موسم بہتر ہوگا ہم باہر آئیں جی آئس پرنگ ہاں نے گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی اور تلہا گھر میں اپنی ماما کو بہت تنگ کر رہا تھا سو ہم نے سوچا اس کو سرہ باہر لے کر جاتے ہیں ہوا خوری کرے گا تو موڈ کچھ بہتر ہو جائے گا یہ ساری آئس پرنگ دی ہے یہ شیک سنپکیٹ ایک آل ڈرائپ روپس کرنا سمال ساب بورڈر پلیس کر چکے ہیں ہم تینوں کے لیے بلکہ ہم چاروں کے لیے آئس کریم کا اور آپ ہمارے ساتھ دیکھیں گے ہمارے آئس کریم کپس کیسے تیار ہوتے ہیں سو چلیے چلتے ہیں آپ کو انٹرو میں نہیں بتایا نا میں نے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں پھر آپ دیکھ چکے ہوں گے ہم آئے ہیں آئس ٹک آئس کریم بھالا ہے شاد باغ میں کافی پرانا ہے میں جب سے لاہور میں ہوں فرس ٹائم مجھے ساب آئس کریم کھلانے یہی پر لے کر آئے تھے اگزیکلی یہ والی فرنچائز تو نہیں دوسری تھی لیکن تھا آئس کریم سٹک کی سنس دوس ٹائم کچھ چینجز آگئی ہیں یہ آئس کریم رولز میں خیر کچھ جگہوں پر ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو آرڈر پلیس کیا جاتا ہے وہی فلیور کا سرپ یا پھر فروٹ یا چوکلیٹ نیوٹیلا وغیرہ کریم میں مکس کر کے اسے فروزن فارم میں لاکے تو اس سے رولز بناتے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنس دوسری انہوں نے کریم رولز تیار کر کے تو ان کو ڈی فریزر میں رکھ دیا اور جیسے ہی کوئی آرڈر آتا ہے اس پہ اکھارڈنگلی سرپ چال کے اس کی ٹاپنگ وغیرہ کر کے سرپ کر دیتے ہیں اچھا یہ آئس کریم رولز کی جو میکنگ ہے میرے لیے بڑی سیٹسفائنگ ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے دیکھنا ہے اور اسی لیے میں جہاں کہیں بھی اس کی میکنگ دیکھتی ہوں تو اسے کیپچر ضرور کرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے ویورز میں سے بھی کسی کو یہ پسند آئے اچھا آپ نے نوٹس کیا ہے کتنی سفائی سے کام کر رہے ہیں نا پھر یہ بھی سکل ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے کام تو کر کر ہی لیتے ہیں سبھی لیکن اس کو سفائی سے کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے یہ تو پرسنل انٹریسٹ کی بات آ جاتی ہے نا موسیقی موسیقی یہ جی آئس کریم رولز اب کپ میں شپ کیا جا رہے ہیں اور جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ کپ ہمارے لیے ہی تیار ہو رہا ہے سنس دی ٹائمز یہ تب آئس کریم یا آئس کریم رولز انٹروڈیوز کرائے گئے ہیں تقریباً ہر آئس کریم پہالے پر یہ موجود ہوتی ہے اور لوگوں کے بڑھتی ہوئی درچسپی کے پیشے نظر اس میں کافی نئے نئے فلیورز بھی انٹروڈیوز کروائے گئے ہیں اور ان سب معاملات کو دیکھتے ہوئے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ ایک پوزیٹیو بزنس سٹریٹیجی کو اپنا رہے ہیں کسٹمرز کی ڈیمانڈ کے پیشے نظر انویشن لانے کی بھی کوشش کرتے ہیں سی جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساپ کے لیے اور ڈرائی فروٹ آئس کریم تیار ہوئی ہے اور اب انایا کے لیے کاؤکٹیل اور میرے لیے میں نے کونسی آرڈر کی تھی پینٹ بٹر پینٹ بٹر تیار کی جا رہی ہے یہ آپ کو ایک بچی کی آواز آ رہی ہوگی جی یہ اتنا شور ایک ہی بچی مچا رہی ہے اور جی پارٹی ٹائم آگے ہیں میرے آئس کریم کپس کلہ کو دیکھیں کتنے فرتش تیار سے دیکھ رہا ہے سمجھ تو نہیں پائے گا ابھی اسے خیر اتنا اندازہ نہیں ہے ڈیفرنشیئٹ نہیں کر سکتا اسے تو بس ٹیٹس سے مطلب ہے آگے دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ آئس کریم فلیورز پہ کیا ریسپونس دیتا ہے تینوں آئس کریم کپس دیکھنے میں ہی کتنے کھول اور یمی یمی لگ رہے ہیں سائٹ سائٹ پہ جو ٹیبل ہے وہاں پر جو صاحب موجود ہیں ان کے ساتھ ایک بچی ہے تلہا اور کافی حد تک انائے کی توجہ کا مرکز وہ بچی ہی رہی کیونکہ اس نے کافی شو شرابہ کیا ہوا تھا گاہے بگاہے ان کا دھیان ادھر ہی جاتا تھا ملے دی ساپ تلہا کو ٹیسٹ کروا رہی ہیں اور ڈرائی فروٹ اور اپنے دے کی لئے اس نے ایک ایسا مو بنایا ہے آج کوئی ڈیلا ڈیلا لگ رہا ہے یا اس کو نیند آ رہی ہے یا پھر سو کے اٹھا ہے کچھ اکر ہے ضرور آہا آہا آنایا زینی گھائری آنایا سے لگتا ہے کوئی کھٹ پٹ ہو گئی ہے اس کی یہ دیکھا نا ساپ پتہ چل رہا ہے کوئی سین چلا ضرور ہے گھر پہ اور جی اس بات کی تصدیق تو ہو گئی کہ تلہا کو ساوالی آئس کریم پسند آئی ہے اور اس کو تک مو آنایا پی اپنی آئس کریم سے محسوس ہو رہی ہے اور اس کا فیوریٹ فلیور ہے فروٹ کوکٹیل ویدھ سٹروری سرپ آج تو تلہا صرف چپ چپ سا ہے نا ورنہ چھٹ چھٹے الفاظ بولنا شڑو کیے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگتا ہے اللہ تعالی نظریبت سے بچائے میرے شہزادے کے پیارے پیارے سے ایکسپریشنز آئس کریم بڑی اچھی سالیڈ فارم میں ہے اور آپ دیکھ ستے ہیں کہ آنایا کو تھوڑی سٹرگل کرنی پڑ رہی ہے اوہ ہاؤ سویٹ یہ تو میرے لیے تھا میری پیاری بیٹی ہے اور اب اپنے پاپا کو ٹیسٹ کرار رہی ہے میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا آنایا کی یہ بات بڑی اچھی ہے کہ کریم بہت زبردستہ جی مزہ ہی آگیا اور اس کے ساتھ ساتھ سیرپ بھی کوئی ہائی کولیٹی کا یوز کیا گیا ہے جس نے آئس کریم کے ٹیسٹ کو بڑا انہینس کیا ہے میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی شاید آپ کو معیوب نہ لگتا ہو لیکن کہ ایسے ریسٹورانٹس میں جہاں پہ انٹیریئر کافی پیس فل رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے بچے کافی شو شرابہ کرتے ہیں جس سے باقی کسٹمرز کو تکلیف ہوتی ہے مگر پیرنٹس اس بات کی بلکل بھی پرواہ نہیں کرتے بچوں کو خیر زبردستی خاموش تو نہیں کرایا جا سکتا مگر انہیں پیار سے یہ بات تو سمجھا ہی جا سکتی ہے کہ اپنی آواز تھوڑی نیچی کر لیں دوسرے لوگوں کی موجودگی کا احساس کریں دوسرے لوگوں کی موجودگی میرا ختم آر جی ان آیا کی آسکریم بھی ختم ہونے کے قریب ہے آیا نے تو خیر آج بڑی فوکسٹ ہو کے آسکریم کھائی نا بچوں کی چھوٹی خواہشات پوری کر کے ماں باپ کو کتنی رہت مزدی ہے نا خوشی ہوتی ہے واقعی اندر سے کہیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم ان کے چہرے پر مسکراہت لانے کے لیے کچھ کر سکے خیر یہ ان کا حق ہے اور ہمارا فرض بھی باقی اللہ تعالی تمام والدین کو اپنے اولاد کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بات بھی توفیق کی ہی ہوتی ہے اللہ تعالی جیسے نواز دے جیسے توفیق دے اسی طرح سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اولاد کو بھی اپنے والدین کی طرف فرائض پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے والدین کی پربرش کے حقوق تو کبھی بھی نہیں ادا کیے جا سکتے مگر حتیل امکان کوشش ہونی چاہیے کہ ان کی فرائض کی ادائیگی میں کسی قسم کی کتا ہی نہ کی جائے اور جی ہم اپنا گروسری بیگ اندر ہی بھول گئے تھے انائیہ نے بڑے جتن کر کے میز کے نیچے سے نکل کر اسے اٹھایا اور جی ہماری آج کی ویڈیو یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہے ہمارا ٹور ہیس کم ٹو این اینڈ اب ہم گھر چلیں گے کیونکہ تلہہ کے سونے کا ٹائم ہو رہا ہے اور مجھے سو فیصد یقین ہے کہ وہ گھر جاتے جاتے رستے میں بائک پر ہی سو جائے گا اب کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولنا بلکل بھی نہیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اپنا بہت اچھے سے خیال رکھئے گا اللہ حافظ